اسلام علیکم میں ہوں حبیب الہی ایڈوائیس ایس او سی ایڈ سے آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں وحید خان صاحب اور آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے جی موضوع یہ ہے کہ اگر آپ پروپرٹی فروخت کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ وہ پروپرٹی کسی بھی طرح کی ہے ریزیڈنشل ہے کمرشل ہے ایگری لینڈ ہے انڈسٹریل ہے کوئی بھی پروپرٹی آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے جو اہم اس وقت تب مشکل کا شکار ہوتا ہے بیٹھنے والا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا کی جائے کتنی قیمت مانگی جائے کہ وہ مناسب ہو ایسا نہ ہو کہ بہت کم قیمت مانگ لیں اور بعد میں پتا چلے جی نقصان ہو گئے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ قیمت مانگی جائے جو کہ کبھی ملے ہی نہ اور اس سے آہستہ آہستہ مرال ڈاؤن ہوگا اس کا اور ایک ٹائم پہ آکے وہ بہت کم قیمت پہ بیج جائے گا تو اچھا موضوع ہے اور اس کے لیے بیلکم کرتے ہیں جی مرید خان صاحب آپ شکریہ آپ کے آپ پھر تشریف لائے جی سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ تیین کیسے کریں گے اس کے بعد پھر ہم کسمیں کتنی ہیں تو اس پہ بھی چلیں گے تو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے کہ تیین کیسے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حبیب صاحب ایڈوائیس ایسیسی ایٹس کے پلیٹ فارم سے مجھے آج پھر مدعو کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ آج ایک اہم اور دلچسپ موضوع کے جو گفتوکی لکے لئے آپ نے مجھے بلایا کہ جتنے کلائنٹس ہیں مارکٹ میں یا چاہے اورسیز ہیں یا لوکل ہیں وہ اپنی پراپرٹی کی قیمت کا تیین کیسے کریں اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک چیز یہاں کلیر کر دوں کہ ہمارا موضوع یہاں ہے کہ قیمت کا تیین کیسے کریں ہمارا موضوع یہ بلکل نہیں ہے کہ اس کلائنٹ نے وہ پراپرٹی کتنے کی خریدی مثال کے طور پر اگر اس نے وہ پراپرٹی پیک ٹائم پر خریدی ہے یا اس نے اس کو ریسشن ٹائم میں یعنی کہ پرائس سے جب بہت زیادہ کم تیس وقت خریدی ہے تو یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہوگا جی جی بلکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اس میں بہت سے جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ایک پراپرٹی جس پرائس پر خریدی ہے اس کے مطابق یہ بکے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا وہ بکنی ہے اس ٹائم پر جب وہ بیچ رہا ہے اب اس نے مفت لیا اس نے مہنگی لیا اس نے سستی لیا بیچنے کے وقت اس کا اس پرائس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا شروع میں کہ یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے تو دیفنیٹلی جب کوئی بھی کلائنٹ پراپرٹی بیچنے کے لیے مارکیٹ میں فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ذہن میں اس کے ذہن میں ایک خاص پرائس ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ میکسیمم پرائس ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی مہنگی ہو سکے وہ اس پراپرٹی کو بیچیں لیکن حقیقت میں اس پرائس کی راہ میں بہت چیزیں بہت سی چیزیں رکاوٹ ہیں جن کو ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے ان عوامل کو جو کہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو ہم ڈسکس تھوڑی سی بعد میں کرتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کرکٹ پرائس کی طرف آیا کس طرح جائے اور وہ کرکٹ پرائس سیٹ کی جائے کس طرح جائے اس کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پرائسوں کے تین قسمیں ہیں ایک وہ پرائس ہے جسے کہ ہم ڈیزائر پرائس کرتے ہیں یہ وہ پرائس ہے جو کہ کسٹمر wishes to sell his property in the market یعنی کہ کسٹمر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس پرائس اس پرائس کو مارکٹ میں اپنی خواہش کے مطابق بیجے اسے ڈریم پرائس بھی کہتے ہیں اور خواب خواب ہوتا ہے حقیقت نہیں ہو سکتی تو جب وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے تو یہ خواہش مارکٹ اس کی خواہش پر نہیں چلتی مارکٹ جو ہے ہمیشہ مارکٹ پرائس انڈکس پر چلتی ہے نہ کہ سیلر کی need اور want پہ اب یہاں پہ تھوڑا سا مارکٹ پرائس انڈکس کو بھی explain کر دوں تاکہ ہمارے جو ویورز ان کو سمجھ آجائے مارکٹ پرائس انڈکس وہ ہوتا ہے کہ over the years کسی جگہ پہ جہاں پہ اس پرائس کو sell کرنا چاہ رہا ہے اس کی گراف کیا آ رہا ہے کتنی بڑھ لی ہے کس ریشو سے بڑھ لی ہے کتنے گھر بکے ہیں اس کی بیس پہ مارکٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اس پراپرٹی کی پرائس کتنی ہونی چاہیے نہ کہ سیلر کی wish پہ demand and supply main factor ہوتا ہے کسی بھی جو sale and purchase میں تو اس میں بھی demand اور supply یا وہ ایک بڑا فیکٹر آئے گا پرائس کے انڈیکس ہونے اب اس کے بعد دوسری جو اہم concept ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے valuation price یا جسے آپ عام الفاظ میں asking price کہتے ہیں یہ وہ پرائس ہوتی ہے جو کہ recommend کرتا ہے آپ کو ایک professional expert property expert یہ کوئی real estate agent بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی property appraiser بھی ہو سکتا ہے یہ وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کو اس مارکٹ کی information ہو جس مارکٹ میں اس نے کام کیا ہو اس نے وہاں پہ چیزیں بیچی ہو اس نے وہاں پہ چیزیں خریدی ہو تو جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے price discuss کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ جی اس مارکٹ میں آپ کے اس ایریے میں سیم جو characteristic کی properties ہیں سیم properties ہے جرنل پلاٹ ہے فار ایکزمپل یا گھر ہے تو جرنل گھر تو اس ایریے کا چونکہ وہ expert ہے تو وہ آپ کو ایک price ریکمینڈ کر کے بتائے گا کہ جی اگر یہ asking price رکھی جائے تو مارکٹ میں یہ plot یا گھر بیکنے کا چانس زیادہ ہے جب سیلر کے ساتھ آپ کی recommended price پہ فیصلہ ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے وہ اگری کر گیا کیونکہ asking price نکل آئی کہ وہ اگری کر گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ price asking کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ asking ہے بکے گی نہیں اتنے کی می بھی بکی جائے لیکن سانس کام ہے یہ ایک asking ہے اس کے round board آکے اوپر نیچے ہوکے پھر تھوڑا سا اس میں کم ہوگی اور پھر آپ کی چیز بکی جائے گی اس کے پرائز پہنچنے کے لیے وہ ایک expert کے پاس گیا وہاں سے اس نے اس کے expertise لی اور اس میں زیادہ بیتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کے بجائے تین چار بندوں سے پوچھے ہم از کم تین بندوں سے پوچھے کہ اس کی asking بھائی کیا بنتی ہے میں کیا demand کروں اس کی market میں تاکہ اس کو ایک اندازہ ہو جائے کہ مجھے اصل میں جو اس کی price masking کرنی ہے وہ کیا ہے اب جب اس کی desired price اور valuation price جسے میں ہم عام زبان میں assessment price اس کا فیصلہ ہو گیا تو اب جو final چیز آتی ہے وہ آتی ہے sales price یہ وہ price ہوتی ہے جس پہ آپ کی sales یا deal close ہوتی ہے تو جرنلی یہ جو آپ کی جو sales price ہوتی ہے یہ normally asking price سے کم ہوتی ہے 90% cases میں یہ کم ہوگی تو جب کم ہوگی تو اس کو آپ نے یہ باور کرانا ہے کہ جناب آپ جو property بیچ رہے ہیں آپ desired price تو آپ کی ایک آپ نے ہم نے سن لی آپ خواب سے نکلیں اور حقیقی دنیا میں آئیں حقیقی دنیا میں asking price یہ کریں جو کہ market price سے تھوڑا اوپر نیچے ہوتی ہے market price سے تھوڑا اوپر یا تھوڑا نیچے ہوگی تو جب sales price ہوتی ہے تو وہ پھر generally valuation price اور asking price سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ تین concept ہیں اس کا سمجھنا client کے لیے بہت ضروری ہے client کے ساتھ ساتھ یہ جو real estate agent ہے یا جو property appraiser ہے اس کو بھی چاہیے کہ ان concept کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کیونکہ اس کے discussion کرنے سے ایک تو آپ کا اور ان کے درمیان ایک relationship develop ہو جائے گا دوسرا جو property sale کر رہا ہے اس کو یہ باور ہو جائے گا کہ یہ جس بندے سے میں آپ property بیچنے کے لیے گیا ہوں اس کو property کا نوہاو بھی ہے اور وہ اس کا expert بھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایک long top relationship development کرنے کی طرف گامزن ہو جائے گا جی جی بالکل اب اب یہ جو asking price تک ہم گئے تھے اس کے بعد selling price تک گئے ہیں تو اس میں جو asking price ہے وہ بندہ ایک تو تین چار بندوں سے پوچھے کہ جناب اس کی کیا asking بنتی ہے وہ بتائیں یہ میں نے چیز بیچنی ہے وہ کہے گا جی demand کیا ہے اس کو بولے جی demand ہے تو میں تب کروں مجھے اندازہ ہو آپ مجھے ایک اندازہ کروائیں کہ یہ کتنے کی میری چیز بکے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو asking price آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ اس کو صاف بات کرے ٹھیک ہے وہ دو چار بندوں سے لے پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ میری asking price ہے اور جیسا کہ بتایا عوید خواہ صاحب نے کہ 90% case میں اس میں تھوڑا سا اور آپ کو کم کر کے ہی وہ چیز بکے گی آپ کی جیسا کہ آپ اگر خود خریدنے جاتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ سے property آپ جب خریدتے ہیں گئے تھے اس property کو تو جو demand کی گی تھی آپ نے اتنے کی نہیں خرید دی تھی آپ نے اس کی تھوڑی سی کم کر کے کہا تھا کہ جیتنے کی لے دیں اتنے کی لے دیں پھر ایک جگہ پہ آکے وہ ایک price جو ہے وہ اکی ہو گئی اور آپ نے وہ چیز پرچیز کا لی تھی اسی طرح جب ہم بیچنے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی وہی سین ہو کہ اس سے تھوڑی سی price نیچے آئے گی وہاں پہ جا کے وہ sale close ہو جائے گی اس میں ایک اور بھی چیز اہم ہوتی ہے کہ جب آپ چیز بیچنے جا رہے ہیں تو اس کی جو valuation ہوتی ہے وہ جو agent ہوتا ہے یا dealer جو بھی آپ کا جو آپ کو تیین کر رہے ہیں وہ اس area کا اگر expert ہے دیکھیں mostly ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک area expert ہے لیکن دوسرے area میں اس کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی تو بہتر ہوتا ہے کہ اس area میں جو بندہ کام کر رہے ہیں اس سے اب اگر آپ مشورہ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر آپ کو اس کی price میں آپ کو بتا پائے گا ایک ایسا بندہ کے جو بہت دوسرے کسی ہے تو وہ real state agent لیکن اس area میں proper اس کا اپنا working نہیں ہے تو وہ اتنا زیادہ اتنا بہتر آپ کو نہیں بتا پائے گا جی وی جی اچھا جیسا کہ ہم نے یہ تین concept اچھی طرح ذہن نشین کر لیے desire price valuation price اور sales price اب ہم وہ factor دیکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے price set کرنے میں رکاؤٹیں آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ client یا seller جب بھی market میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں desire price ہوتی ہے اور وہ valuation price کو consider بھی نہیں کرتا حالانکہ valuation price کو consider کرے گا تو وہ market میں آگے بڑھے گا ٹھیک ہے یہ جو valuation جو price ہے نا تو یہ کوئی rocket science نہیں ہے valuation price جو ہے یہ market price سے کوئی پانچ دو چار پرسنٹ اوپر ہوگی یا دو چار پرسنٹ نیچے ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی market price کے قریب قریبی ہوگی اب آتے ہم sales price کی طرف تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے valuation price جو ہے normally جو مارکٹ میں جب evaluate کرتے ہیں آپ کسی پلاٹ یا گھر کی قیمت تو وہ پانچ سے پندرہ فیصد sales price کے درمیان میں swing کرتا ہے تو client یا end user جب آپ property کی قیمت لے کے آیا ہے اب ڈھائی کروڑ روپے ڈیزائر price ہے تو اس میں آپ اس کے بجائے اگر سیدھا یہ بتا دیں کہ آپ فیصل ٹاؤن لے لیں وہاں پہ یا بی سیونٹی میں آپ بتائیں کہ وہاں پہ ایک گھر جو ہے اس وقت کتنے کا ہے تاکہ ریل بھی ایک ساتھ چلتا جائے ٹھیک ہے انس کو پتا چلا کہ ہاں اگر گھار اتنے کا ہے تو مثال میں ریل چیز کو آپ اگر ہم لے آتے ہیں آپ فیصل ٹاؤن کے آج بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ پانچ مرلے کا گھر اگر کوئی کسٹمر لی نہیں آتا تو کتنے گھر بی سیونٹین کے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں آج کل ہمارے پاس ایک گھر سیل کے لیے آیا ہوا تھا جس کی دس مرلے کا وہ گھر ہے اور سیلر اس کی جو پرائس ہے چار کروڑ اور ساٹھ لاکھ روپے مانگ رہا تھا مگل کے مانگ رہا ہے وہاں مارے سار بیٹھا ہم نے اس کو کی تو اس کو ہی جو ہم نے ویلویشن پرائس یا آسکن پرائس سٹ کی تو وہ ہم نے سٹ کی چار کروڑ بیس لاکھ روپے پہ ہیں کیونکہ قریب میں جتنے بھی گھر تھے وہ چار کروڑ دس چار کروڑ بیس کے درمیان میں مارکٹ میں سیل کے لیے آویلیبل تھے سیم کریکٹر سکس سیم سائز اور سیم ڈائمینشن کے تو چار بیس پہ جب ہم نے اس کی پرائس سٹ کر دی تو اس کے بعد جب آسکن پرائس اس پہ آئے گی جب کوئی کلائنٹ اپروچ کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ جو آپ کی پرائپرٹی اس کے ویزٹ بڑھ جاتے ہیں نمبر آف ویزٹ بڑھتے جائیں گے بکنے کے چانس بڑھ گئے بکنے کے چانس بڑھ گئے کیونکہ آپ کمپیٹیٹیو ہو گئے تو جب ویزٹ کے چانس بڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائپرٹی بکنے کے چانس بڑھیں گے کیونکہ اگر آپ اپنی ڈیزائر پرائس پہ کھڑے رہیں گے تو اس کا جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرائپرٹی سیل کرنے کا دورانیاں بڑھ جائے گا جیسے ہی جیسے دورانیاں بڑھتا جائے گا وہ محیط ہوتا ہے ایک سے چھے مہینے تک بعض کیسز میں تو وہ سال پہ بھی چلا جاتا ہے اس کا جو کنسیکوینسز ہیں جسے کہ کہتے ہیں کہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے جو گھر ہے گھر کو ہم بیس کرتے ہیں گھر جائے اس کی جو ویئر انٹیئر وہ شروع ہو جاتی ہے پھر اس گھر میں آپ کے پاس چوکی دار بھی تو اس کو آپ سالری دیتے ہیں یوٹیلیٹی اور مینٹینس چارج ہے وہ تو چلتے رہنے ہیں تو الٹی میٹی جو ڈیزائر پرائس پہ سٹک ہوتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز اور نقصانات بڑھتے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کا نقصان کریں آپ اس کو اس طریقے سے پرائس کو سٹ کریں کہ اس کی ویزٹ زیادہ ہوں کلائنٹ زیادہ ہیں اور آپ کو سیریس آفر ملنے کے چانسز بڑھ جائیں تو آپ کی سیریس آفر آفر جب آپ کو آئے گی تو اس کا نتیجہ نکلے کہ آپ کی پراپرٹی جلدی بک جائے گی اور آپ وہ جو ٹائم جو بڑھ رہا ہے اس کو آپ قریب لے آئیں گے اسی لیے وہ انگلیش میں ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ when you launch a property in the market for the first time it is very important that you get the price right تو آپ نے پرائس جو ہے اس کی کرکٹ پرائس اپنی پراپرٹی کی جب تک نہیں کریں گے آپ کی پراپرٹی بکے گی ہر صورت میں لیڈ بک جائے گی جلدی بک جائے گی لیکن دیر کو آوائیڈ کرنے کے لیے اور لیکویڈ کیش کو اپنے ہاتھ میں آنے کے لیے number of visit بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پرائس کے یہ تین concept سمجھیں اور اس کو جو فیکٹر اس کے راہ میں حائل ہیں ان کو study کریں اس کے بعد آپ جب اپروچ کریں گے اپنی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ وہ پراپرٹی آپ کی بہت جلدی اور competition کے مقالعے میں جلدی بکے گی عجید بہت بہت شکریہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس چیز کو واضح کیا کہ جب کوئی پراپرٹی بیچنے کے لیے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور اس کو کیا توقعات رکھنے چاہیے بہت اچھا موضوع انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک بہت اچھے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ سامنے وحی صاحب اور میں حاضر ہوں گے اس وقت تاکہ کے لیے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ